السلام علیکم ڈیسٹرینز آج کی ویڈیو میں ہم انکم ٹیکس آورڈیننس کا پہلا لیکچر جانا اس میں سے ہم چیزیں جانا وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا انکم ٹیکس آورڈیننس ٹوٹرین ون کا لیکچر نمبر پہلا ہوگا ٹھیک ہے لیکچر نمبر فرسٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیڈ آف انکم کیا ہے ٹھیک ہے ہیڈ آف انکم ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر جانا یہ نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ طورہ بلڈ کرتا ہے میں اس کو تھوڑا وہ کرلوں یہ یہاں پر لکھاتا ہے ہیڈ آف انکم وہ وہاں پر کہہ رہتا ہے ہیڈ آف انکم یعنی یہ انکم کے جو امنی کے کتنے ذرائع ہیں ٹھیک ہے تو جو انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تاؤزین ون ہے یہ کہتا ہے کہ انکم کے کیا ہے یہ پانچ قسم کے جانے یہ ذرائع ہیں ٹھیک ہے یہ سیلری ہے انکم فرام پراورٹی ہے انکم فرام بزنس ہے کیپٹل گین ہے اور یہ ہے انکم فرام آدر سورسس ٹھیک ہے یہ پانچ درائے ہیں کہ جو ہمیں بتاتا ہے انکم ٹیکس آرڈینس ٹو ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس طرح ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتائیں کہ ہم نے امسے کیوز کے لیاز سے اس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے سارا اس میں سارا انگریز vehement سارą نہیں پڑنا ہوتا تھا ٹھیک ہے بلکہ امسے کیوز کے لیاز سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں کہ اس میں سے جو اپارٹ اس میں سے جو دو سے تین جو اسے طرح ہے وہ لازمی طور سے ٹھیک ہے اس میں سے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سلرئی ہے یہ کون سے جانا وہ baki چیزیں جو هاں امسی کیا لیا سے جو امپورٹن ہیں وہ چیزیں جو ہم اس میں سے خور کریں گے باقی چیزیں جو ہے کرا جو ڈیٹیل ہے وغیر ہے وہ وہ پڑھنے کی ضرورت جنہ وہ نہیں ہے کیوں کہ ہم نے لو نہیں پڑھنا ہم نے جنہا کے لیے جانا وہ بیٹار لیجئے ٹھیک ہے ذہن میں رکھی گئی اس بات کو تو دیر سٹوڈنٹ یہ میں نے پہلا ہیڈ لکھا لیا ہے یہ ہیڈ آف جو انہیں انکم ہے اس میں سے پہلا پہلا جو آتا ہے وہ ہے سیلری آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ سیلری ہے نا یہاں پر جو پہلا جو ایم سی کیوڈ آتا ہے اس میں سے اس طرح بس سیکشن جانب پوچھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سیلری میں کچھ چیزیں آتی لی ہے بس اس طرح اپنے سے سیکشن ٹھیک ہے سیکشن ٹھیک ہے سیکشن ٹै زی نا وہ ایک سیلری کے ساتھ جنب وہ ہڈیل کرتے ہی ٹھیک ہے میں ہم بتایا ہے کہ ایک سیلری ہے اس میں جو سیکشن ٹویل ہے وہ کہ کھالے در سیکشن ٹویلپ آ فیٹ آ رنком ٹا آروڈینئٹس ٹوٹ آ رن ون 소ی کرتا ہے وہ سی بنیزاری کے ساتھ کجھ لوٹ کو کجھا کرتا ہے وہ ہمیں سیڈرری کے بارے مددہ تسلری کو ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں چیزیں جانو ہمیں ڈیٹیل جانو بتاتے تو یہ کونس سیکشن ہے سیکشن نمبر ٹویل فی یہ ایم سیکیونس کے لحاظ سے جانو یہ آپ نے اس طرح جانو وہ یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر وہ کہتا ہے امپلائی اور امپلائیر ٹھیک ہے اب اب اگر یہ دو بندی ہیں ان کا ریلیشن اس طرح ہے کہ ایک امپلائیر بندہ ہے اور ایک امپلائی ہے ٹھیک ہے تو ان کو جو بھی وہ اماؤنٹ جانو وہ ریسیو کرے گا ٹھیک ہے امپلائی جو بھی جانو وہ اماؤنٹ جانو وہ امپلائیر سے ریسیو کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا وہ کس کیٹ کردی میں آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم سیلری جانو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جو اماؤنٹ جو رقم ہم جانو ایمپلائی اور ایمپلائیر کے ریلیشن میں جانب ہم ریسیو کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر ہمارا ریلیشن کون سا ہو دو بندے کے درمین کون سا ہو ایمپلائی اور ایمپلائی ایمپلائیر اور ریلیشن ہو اور جانب وہ جو ایمپلائی جانب وہ رقم جو وصول کرتا ہو ٹھیک ہے تو وہ رقم کون سی ہوگی وہ سیلری جانب وہ کہلائے گی ٹھیک ہے اب وہ آگے وہ کہتا ہے کہ سیلری میں میں کیا کہ چیزیں آدھے اور آجاتے ہیں یہ بھی امس کیوز میں آ جاتا ہے امس کیوز میں ایک section push ٹ giнозات آتا ہے اور اس میں پھر یہ پوش ٹ ٹ جائے جاتا کہ سیلری میں کیا کہ چیزیں جانب وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے۔ تو اس میں جانب یہ آگے جانب وہ define کی ہے ٹھیک ہے۔ تو ایپلائی میں کی کے جو سیلری ہے اس میں کیا کہ چوزیں جانب وہ included ہوتی ہے اس میں wages آ جاتے ہیں اس میں remuneration آجاتے ہیں اس میں pay آجاتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ pension آجاتی ہے اس میں اینوٹی آجاتی ہے ٹھیک ہے اس میں Blow 안 Cyrus آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں peanutman باندھا ہیں جانہ آجاتی ہیں פumes worsh Entertainer جانہ یہ آجاتی ہے ٹھیک ہے تو salary میں یہ سارے چیزیں جانب案 آجاتی ہیں اور یہ سارا جانب یہاں پر جانب یہاں سے جانب وہ define کیا گیا ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی آجاتی ہے Per queqs Salins ٹھیک ہے یہ بھی آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں کیا آجاتی ہے اس کو اپنے جانبوجہ زین میں رکھنا ہے وہاں سیلری میں جانا وہ آجاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو جاتی ہے میں توٹر تھوڑا سا جانا اوپر اوپر سے جانا میں بلکل مخصر سا جانا میں ڈیفائن کر دوں ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے سامتنگ کیون ولینت فری اور بیوان یب لگیشن یوری فار سم سارویسز اید ٹائم ٹیم ٹھیک ہے یہ کیا ہو جاتی ہے مون ہوتی ہے جو کہ آپ کو جانا وہ لم سم میں جانا یعنی ٹوٹل ایمان میں جانا وہ دی جاتی ہے ٹیک ہو گیا اور یہ کیا ہوتی ہے والنٹرز جانب وہ پیمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کب دی جاتی ہے ڈٹائیب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس وقت جانب وہ دی جاتے دی جاتے ٹھیک ہے مساقت اب کوئی ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کے جو سرویسز آپ نے کمپنی کو جانب وہ پرویم فرام کیا وہاں پر جانب آپ کو آپ نے جانب بہت ہی آسٹینڈنگ پرفارمس آپ نے دی ہے ٹھیک ہے جس اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمپنی کے جانب پرافیٹ بڑھانے ہیں کیا جانب وہ جانب اس کا جو پرافیٹ لیول ہے وہ انکریز ہو آئے نا کمپنی کی پرفارمس بہت اچھی ہو گئی آپ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو کمپنی کیا کرتا ہے ایک والنٹری جانب ایک ایک اپریسیشن کے طور پر جانب آپ کو جانب ایک لمسام امامٹ جانب آپ کو ہم وہ کیا کیا جاتا ہے ایک ایزے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کب اے جواب جانب وہ اس ملازمت کر رہے ہیں اس سے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ایز اپریسی اپریسیشن کے طور پر ٹھیک ہے آپ کو جانا سرہانے کے جیسے آپ نے سرات ہے آپ کی پرفارمنس کو سرات ہے کہ آپ کی پرفارمنس کی اور سے کم نہیں کی بھی جانا پرفارمنس بڑی اچھی ہو گئی تو یہ کہہ ہوتا ہے ایک والینٹری جانا اپنے سے جانا ایڈیشنل ایماؤنٹ ہوتی ہے ایک سلم سلم ہوتی ہے جو کہ اس کو آپ کو پی کی جاتی ہے تو یہ کیا ہو گئی وہ بھی سیلری میں انکلوڈڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں مختصر سی ڈیفائن کی ہے اچھا ٹھیک میں جانا اب آپ کو ایک ایڈیشنل انفارمیشن جانا میں آپ لوگ کے ساتھ جانا وہ آہ شیئر کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے یہ ایڈیشنل ایکسر انفارمیشن انٹریو میں جانا یا کئی اور پر جانا وہ کام آ جائے گا ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیکس ایکسر دیکشن ایڈ سوچ کا کھا جاتے ہیں ٹی ڈی ایس کا جاتے ٹیکس ڈیڈکشن ایڈ سوچ تی ڈی ایس ٹھیک ہے یہ چیز ہے ٹی ڈی ایس ای اس سپیسفائید امان دیتریوڈڈ دedo فرم منی پیڈ ایڈا ٹائم آف میکنگ سپیسفائید پیمینٹ سوچ سیلری پروفیشنل فی یا انٹرس ٹھیک ہے اب میں جانا ایک اگزامپل دیتا ہے ایک کمنی ہے وہاں پر جانا وہ آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی طرح کرتے ہیں کمنی کیا کرتی ہے آپ کو جانا وہ منتلی بیس پر جانا آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب جانا وہ آپ کو جانا منتلی کا جانا آپ کو جو جانا وہ آپ کی پی کتنی ایک لاکھ ہے لیکن کمنی کیا کرتی ہے آپ کو ایک لاکھ پی نہیں کرتی بلکہ جب جب آپ کا جانا وہ جانا وہ جو سلیل ریجیسر ٹیٹ کو پی کرنی ہے تو سلیہ کمنی کیا کرتی ہے آپ کو نوے جانا وہ ہزار روپیہ جانا پی کرتی ہے باقی کیا کرتی ہے دس ہزار روپیہ کرتی ہے اس کو اپنے پاس رکھتی ہے کیوں آپ نے پاس رکھتی ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سلری کی اوپر جانا وہ ٹیکس جانا وہ بیٹو چارج ہوتا ہے نا آپ کی سلری جو ہوتی ہے اوپر جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے نا جس اس کو ہم کہا تھے انکھم ٹیکس کا آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے انکھم کی جب کہہ جانا وہ ٹیس لگتی ہے آپ کی سلری کی اُپر جانا وہ ٹیکس لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کہه ایک لاکھ میں سے جانا وہ دس ہزار روپے جانا وہ کب ک 이야 پہنے پاس رکھتی ہے پھر کیا کرتی ہے کب wins کیا کرتی ہے جب ٹیکس کا ایک ڈیو ڈیٹ آ جا آ آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو اس نے مانت پاس رکھی ہوتی ہے تو وہ کیا کیا جاتا ہے تو بھی آر ہے اس کا تکس اٹرٹیز کیا کرتا ہوا اس کو سب بیٹ کرواتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ایمانٹھ ہے روپیر جو اس نے آپ نے پاس ہوا لاتتی ہے تو بعد میں ہے تو یہ ایمانٹھ کہتے ہو آتی ہے اس کو کسکتو آجاتا ہے circulule僅 جاتا ہے تعیم ایسا سورج جب ہو کہا جا ہے ڈیسٹ لísفیے amount specified amount ہے that is reduced from money paid آپ کو pay کتنا کیا جاتا تھا آپ کو ایک لاکھ روپے پے کرنا تھا لیکن کم نے کہا کہ اس میں سے دس ہزار ایزے income tax کی طور پر اس نے اپنے پاس رکھ دی ہیں کہ کس لیے آپ نے پاک جارہ رکھ دی ہیں کیونکہ آپ کی انکم کی اوپر جانا وہ tax لگنا تھا کم نے اپنے پاس لگ لیا اور کم نے کہا کہ اس کو ای بی آر جو tax authority اس کو جانا وہ submit کروائے گا وہاں پر جمع کروائے گا وہاں پر اس کی deposit کروائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو عمان آپ نے کہا کہ یہ reduce کروائے ہیں کہاں پر ایک لاکھ میں سے تو یہ جو دس ہزار روپے یہ کہا ہے کہ اس کو کہا 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 ہے کہ اس کو ٹی ٹی ڈی ایس جانا وہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یا tax deduction ایٹ سورٹ یعنی یہ جانا اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ہوئی سیلری بھی ہو سکتی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کو انہیں کئی اپنے بیک میں پیسہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر جانا وہ آپ ٹیکس یا کئی کسی کو دیا ہوئے ٹیکس یا ٹھیک ہے وہ سوری آہ کرزہ دیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ بھی کار سکتا ہے ٹھیک ہے یا سیلری جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں یا پروفیشنل فی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہوئے ہے ٹھیک ہے کہ جو ایمان جانا آپ سے deduct کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی سیلری میں سے اور وہ ایمان کیا ہوتی ہے کم نہیں ہوتی جو بھی جہاں پر آپ imply ہیں آپ پر کام کرتے ہیں وہ ڈیریکٹ کیا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتی ہے سیمیٹ کرواتی ہے تو یہ جو ایمان جانا وہ ڈیڈکٹ کی جاتی ہے ریڈیوز کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ٹی ڈی ایس کا آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ایڈیشنل انفارمیشن میں نے وہ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرویو میں کسی اور جگہ پھر کام آ جائے گا اچھا ڈیشنل پھر آگے جاتے ہیں یہ ڈیریک ایف جانا ہم سیکیوز آ جاتے کے سیکشن نمبر ٹین کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو سیکشن programs ڈیل کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے آدھر زن اللونسز یا جو سلر ہی ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کو جانا وہ سپریوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اماغنٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہا کہ اس کو کیا کہا? جا نبو کہا جاتا ہے جverbsnin ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیاھ سیکشن تردین practitioner. لوڈ ڈیل کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو percent کی جو اماغنٹ ہوتی ہے جو رقم ہوتی ہے یہ آپ کو جانب jsem وہ جانبو منتلی بیس پہ پہ جانبو مہانہ بیس پہ جانب آپ کو جانبو ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ یہ آگی امسس میں سیم سیکیور بھی جانب کجی میں نے اس میں سے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ جانا ذہن میں جانا وہ رکھئیے کر ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے سیکشن نمبر او فورٹین ہے ٹھیک ہے آپ دا انکم ٹیکس آرڈنیس وہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے اپنے جانب وہ یاد رکھتے ہیں یہ اکثر ام سیکیور ہو جاتے کی ہے ٹھیک ہے کہ سیکشن نمبر او فورٹین او دا انکم ٹیکس آرڈنیس ڈیل مکم ٹیکس آرڈنیس ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے جو امپلائی ہے اس کو کیا کرتے ہیں ان کو شیئر جانا وہ دے دیتی ہے ٹھیک ہے اپنی کمپنی میں ٹھیک ہے ساٹیسٹرین یہاں پر جانا میں آپ کو وہ یہ چیز جانا پڑھ کے بتاؤں گا کہ امپلائی شیئر سکیم ہوتی ہے دا ویلیو آب دا رائٹ آر اپسن ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اس کا مطلب جانا وہ یہ ہے کہ اگر جانا وہ آپ کا جو اپنے جو شیئر جانا وہ آہ جانا وہ آپ نے جو شیئر حاصل کی ہے ٹھیک ہے وہ اگر سلری ہیڈ میں کاؤنٹ ہوگا تیش کے اوپر جانا وہ ٹیکس نہیں لگے گا ٹھیک ہے جو شیئر آپ نے حاصل کی ہیں ٹھیک ہے ہمیں نے کہا کہ ایک فرمز ہوتی ہے کچھ کمپنیز ہوتی ہے جو کی امپلائی کو آپ جو ملاتے میں ان کو شیر دیتے ہیں کمپنی میں حصہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ شیر جانا وہ کم وہ وہ سیلری ہیڈ میں کاؤنٹ ہوگا تو اس کے اوپر جانا وہ ٹیکس نہیں لگے گا لیکن ٹھیک ہے ناس چارجیبل ٹو ٹیکس ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کسی آور ہیڈ میں انکم ہیڈ میں جانا وہ فال کرے گا تو پھر اس کے اوپر جانا وہ ٹیکس ہے سو لگے گا ٹیک ہوگیا اس میں سیکشن calculating آپ یاد رکھیں کہ یہ جو تینوں جانا وہ ش lek کےزو کسکم کی ساتھ کہا جو پرکوزٹ ہے یہ کس کے ساتھ ٹھیکسٹ ٹھیکسٹ کرتے ہیں اس ٹھیکسٹ الرئیسٹ آخر اپ پرس کسٹھ لٹیکس ہیں تو ٹھیکسٹران پر آگے جاتی ہیں انکم فرام پرپرٹی ٹھیک ہے انکم پرپرپرٹی آجاتی ہے یہ آگے آ جاتی ہے ہیڈ نمبرрос id کہ income from property آجاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم جانب اس کو جانب وہ discuss کریں گے ٹھیک ہے پہلے یاد رکھیں گا کہ کیا ہو جاتی ہے کہ meaning of جانب آپ یہاں پر جانب وہ income from property میں جانب وہ section کے ساتھ جانب وہ deal کرتا ہے ٹھیک ہے وہ section number جو 15 ہے اس کے ساتھ جانب income from property جانب وہ deal کرتا ہے یہ آپ نے جانب سیکیوز کے لحاظ سے جانب بہت important ہے یہ یہ اے یاد رکھنے ٹھیک ہے section number 15 کس کے ساتھ deal کرتا ہے income प्राप प्रापड़ी कि साथ डेल करते हैं अब यहां पर फ्रापड़ी कि है डेक्क विखेशन यहां पर मैं का दो कि एक जी आहिए पर प्रापड़ी पैसे जाणी مطلب کیا ہے جو پراپورٹی آپ نے رینڈ پی دی ہیں اور ان سے جانا آپ انکم جو کماتے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ انکم فرام پراپورٹی ہوگا ٹھیک ہے میں نے تو آپ کا کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک پراپورٹی ہے آپ کے پاس ایک لینڈ ہے یہ بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بیچ دیا ہے اس سے آپ نے اپنے امانٹ حاصل کی ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا وہ ایک آدھر ایک آنٹ ہوگا وہ اس میں آئے گا اس میں کون سا آئے گا انکم فرام میں کونسائے گا آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہے ٹھیک ہے جس کو ایمویویول پڑپٹی کا آجاتے کیا جاتا ہے حس admire نکیا میں بھی ایمس کیلئے سے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے ایمویول پڑپٹی کرے آپ نے ایک بلڈنگ ہے آپ نے اس کو کڑھائی پر سڑھا دیا ہے اس سے آپ اچھانا ورننگ آپ جانا انکم لے رہے ہیں آپ اسے پرافٹ ٹھیک ہے انکم آرن کر رہے ہیں تو وہ جو انکم آپ کر رہے ہیں آپ جو rent کی فارم میں جو انکم کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اس کےٹیگری میں فاعل کرے گا وہ کیا ہو گا وہ انکم فرام پرابیٹی کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے اور میں یہاں پر آپ سیکیورٹ کلاسی بڑے امپورٹن ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا وہ ام میویبل پرابیٹی کی بات نہیں ہے میویبل پرابیٹی کونسی ہے جا کہ کار ہو گیاں ویہیکلز ہو گیا ٹھیک ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے بلکہ ہم کہتے ہیں اگر آپ اس کو رینڈ پر دیتے ہیں اس سے آپ جانے انکم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوگا وہ انکم فرام پرابرٹی جانا وہ کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر وہ کہتا ہے یہ توڑا سا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہاں پر کہتے ہیں انکم فرام پرابرٹی میں کہتے ہیں the rent received are receivable by person for a tax year other than rent exempt from tax under this ordinance ٹھیک ہے اب اس جو سینٹینس ہے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو جانا یہ سمجھا دوں ٹھیک ہے مثال کے تو پر جانا آپ جانا یہ چھ لاکھ جانا سالانہ جانا اسے رینٹ وصول کر رہے ہیں ٹھیک ہے رینٹ اور یا انکم وصول کر رہے ہیں اپنی کوئی جانا بلڈنگ کرائے پر دیئے ٹھیک ہے اب جو چھ لاکھ جانا وہ وصول جانا وہ کر رہے ہیں تو اس میں سے کیا ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا ہو جاتا ہے آپ نے جانا چھ لاکھ ریسیو کر رہے ہیں سالانہ لیکن اس میں سے کیا ہو جاتا ہے آپ جو بلڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے جو کرائے پی دیئے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے جانا آپ کو کیا کرتے ہیں آپ مینٹیننس کی چارز بھی پے کرتے ہیں ٹھیک ہے مینٹیننس ہو گیا اس میں جانا آپ جانا وہ وائٹ واش بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جانا وہ آپ کے کرتے ہیں پینٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ جو اماؤنٹ ہے نا یہ آپ سے آپ کو کیا کرتے ہیں یہ لاؤ جو ہے نا آپ کو اللہ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں اس اماؤنٹ سے کیا کریں ریڈیوز کر لی ٹھیک ہے اب یہ چھے لاکھ کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ جو مینٹیننس پہ آپ کا خرص پیسہ آیا خرچ آیا وہ کتنا تھا وہ تین لاکھ روپے تھا ٹھیک ہے تو چھے لاکھ جو آپ نے کلاو میں سالہ سالانہ ریسیو کیا تھا اور جو تین لاکھ جانا آپ نے سالانہ مینٹیننس وائٹ تھے ٹھیک ہے جو ٹوٹل کیا ہوگا تین لاکھ جانا وہ آئے گا ٹھیک جائے گا اور جو تین لاکھ ہوگا وہ کونسا وہ کنسیڈر کیا جائے گا چھے لاکھ میں سے آپ نے تین لاکھ مائنس کر دیئے تو پیچھے کتنے بچ گئے تین لاکھ بچ گئے تو جو تین لاکھ جو بچ گیا یہ کیا ہوگا یہ کنسیڈر کیا جائے جائے کہ رینٹ فرام فرام پراپٹی جانب وہ کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کو جانب وہ جانب وہ آہ ذہن میں رکھی گیا اور وہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کیا ہوگا کہ وہ اماؤنٹ کیا ہوگی وہ اماؤنٹ جو ہوگی نا وہ کیا ہوگی یہ جو ایسا جو ایسا جو اماؤنٹ رہا نا وہ اس کے اوپر جانا وہ ٹیکس نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا ہوگا ٹیکس نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ انکم فرام پرابیٹی میں کیا ہوگا کہ جو آپ رینٹر ریسیو کرتے ہیں یا اپنے ریسیو کرنے ہیں لیکن اس میں سے وہ رینٹ نہیں ہے جو کی exempted ہے وہ کون سے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے جانا وہ maintenance وغیرہ پہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ include نہیں ہوں گی ٹھیک ہے باقی جو بھی rent ہوگا وہ کیوں ہوگا income from property میں جانا وہ شمار کیا جائے گا لیکن جو اس میں جو آپ نے additional amount pays کیا وہ اس میں include نہیں ہوگا وہ آپ کہ کریں گے اس میں سے deduct کریں گے ٹھی کی ریٹ آف property میں جانا وہ شمار کا خطائق ہے تو rent of property میں کیا کہتے آپ جانا وہ repair ہوتا ہے ٹھیک ہے repair جانا وہ cost جانا آپ اس میں سے minus کرتے ہیں چیل ہے مینٹینس کر جانا و اس میں سے آپہہہہہہ کرتے ہیں تو وہ مون کیا کہاں گا انکم ا customs rent from property وہ کہہ لائے گا ٹھیک ہیں اچھا وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں وہ rent کو جانا یہاں پر جانا وہ کو ڈیفائن کرتا ہے یہ سورس یہ ریفلیکشن کر رہے ہیں ہم سوری فر ڈیٹ وہ کہتا ہے کہ رینٹ کیا ہے یہ سبجیکٹو سبجیکٹو سب سیکشن تری رینٹ میز اینی مانٹ ریسیوڈ آر ریسیوی بل بائی دا اونر آف لینڈ آر بلیڈنگ از کنسیوٹریشن فرد یوز آر اکپیشن آف آر درائیٹ آف یوز آر درائیٹو یوز آر کپائے دا لینڈ آر بلیڈنگ ٹھیک ہے آپ اس میں بچھلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مساکت پر آپ ایک جو اونر ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ایک دوسری پندی کو ایک رائٹ دی ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں کہ اس کو جس طرح یوز کریں اور اس کی اگینز کیا کرتے ہیں آپ جو جو ایماؤنٹ جو نا وہ ریسیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ایز ای اونر تو وہ ایماؤنٹ کہہ لائے گی وہ رینٹ کہہ لائے گی ٹھیک ہے آپ ایک اونر ہے آپ نے کس کو رائے کسی ایک بند کسی بندی کو رائٹ دیے کہ آپ جانے یہ فیلان بیلڈنگ کیا کرے اس کو یوز کرے اس کو جیس طرح آپ استعمال کرے اور جو اپنے گلڈنگ کی جو استعمال کے لیے دی ہیں اس کی اگینز آپ کہہ کرتے ہیں کوئی ایماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں تو وہ ایماؤنٹ کہہ لاتی ہے وہ ایماؤنٹ کہہ لاتی ہے رینٹ جانے وہ کہہ لاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس نے ڈیفائنڈ کیا ہوئے ٹھیک ہو گیا تو ڈیر ٹرین میں ایک بارہ ریپیٹ کر دوں ٹھیک ہے کہ آپ نے سالانہ چھے لاکھ روپے لیے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کیا 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 جاتا ہے اس کو رینٹ جانے یہ آپ کا رینٹ انکم ہے ٹھیک ہے اس میں سے کیا کیا جاتا ہے کچھ آپ نے کیا کیا ریپیرز کی ہیں بلڈنگ کی میں کیا کیا ٹھیک ہے مینٹیننس کہہ ملکہ آپ نے کوئی اس کی ریپیرز کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی وائٹ واس کی ہے کوئی یعنی پینٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نیچے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بلڈنگ کی انئس کروائی دی نمیٹ پی fires ہیں۔ یہ سالنا سلری سے رنٹ اسے چارج ہوگا؟ اس کے اوپر ٹیکس اس اماننگ کیا آگیا ہے اس کے اوپر جانا وہ ٹیکس جو ہے وہ چارج ہوگا ہماری ایم سیکیور کے لیان سے جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ سمجھے گا دیکھ سیکشن سے ناٹ اپلائی تو اینی رینٹ ریسیوٹ اور ریسیوٹ آر ریسیوٹ آر ریسیوٹ بائی پرسنی ریسپیکٹ آف لیس آف بیلدنگ ٹوگیتر بیٹ پرانٹ ایمیشن ٹھیک ہے اب لیس کیا ہوتا ہے میں مثل ایک لیس کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کہہ نہیں کرتے آپ جانا آپ کے پاس کوئی پرابٹی ہے ٹھیک وہ دوسری کو ایک oynسے ٹھیک ہے اس کی اگر آپ کو اپنی وصول کرressے بہت �odo جانا آپ کو ہاتھ گے وہ وصول کرتے ہیں ٹھیک dominance اب ان کو اٹھائے ٹھیک ہے تو یہی اگر آپ نے کوئی jun Spielنگ ہے ٹھیک ہے اور اسی ناٹ جن پuwے رینٹ آر رانٹ آر رینٹ آر ریس ہے کامٹ کسی وصول کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا جو آپ اس کے کیا گیج کرایا اور وصول کرتے ہیں وہ کیا ہوگا انکم فرام پرابیٹی میں نہیں آئے گا بلکہ وہ کون سے ہیڈ آف میں فعل کر گیا وہ انکم فرام ادر سورسز میں کیا کر گیا وہ فعل کرے گا ٹھیک ہے یہ ہم نیکس پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ انکم فرام ادر سورس ٹھیک ہے تو یہاں پر جانے یہ ہم سیکیوز کے لیے آس دے جانے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپ جانے پہ چونے کریں ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر بلللنگ کیا کہا ہے ڈیس پہ دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی دوسری پران کو دیا ہے استعمال کے لئے آپ نے اس کو عالیت دیئے اس کو use کرنے کا عالیٹ دیا ہے اور آپ نے بلللنگ کی کسی لئے دیا آپ اس 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 کو استعمال کرنے کے لئے دیئے اور وہ بند بچہ آپ کو کیا کردے گا وہ کیا کردے گا اس کو آپ کو کیا ہونا وہ اس کی پیمنٹ کردے گا weekdays جانا وہ آپ کو اس کی جو رینٹ کیا ہے وہ آپ کو کیا کرے گا رینٹ آپ کو کیا کرو ہے وہ آدھا کرے گا ٹھیک ہے اب اس طرح ہوتا ہے اب اس طرح ہوتا ہے ہے جس لاعتمنٹ تھے ہے اب اس کے ایسے جو لیس پرابٹی ہے ٹھیک Romanian کارے بلکھ میں لیس پی sä Node molds interface پا دیں ہیں اس کے اقین اپنے رینٹ جو وصول کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہ کیا ہوگا وہ جانا وہ وہ income from property میں فال نہیں کرگا بلکہ وہ کیا کرتا ہے ڈا لینے بلنگ اینکلوڈ میں سوری وہ کہتا ہے سچ رینجل بی چارجی بل ٹو انکم ٹو ٹو ٹیکس انڈر ڈی ہیڈ انکم فرام آدھر سورس ٹھیک ہے ایسا جو آنا انکم آپ آن کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا انکم فرام آدھر سورس کے انڈر میں جانا وہ چارج کیا جائے گا وہ انکم فرام پرابٹی کے ایڈ میں چارج نہیں ہوگا یہ ہم سیکیور کے لیانے سے بہت ہمت علیہ بہت Bareruιά کہتا ہےourcing آگے وہ کہتے ہیں ٹکا آگے وہ کچھ چکے ننینے پیماعUI contribute الب دکان that here where Where the owner of a building receive from the living ر legends where the owner of the building receives from tin enter an amount which is not adjustable against the rent payable by the teen and the amount shall be fitted as chargeable to tax under the head of under the head income from property in the tax year in which it is received ٹھیک ہو گیا اب اس کا جانا بیسکلی دیشترین کیا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر دیشترین وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جانا ایک ایسی amount جانا وہ بلڈنگ سے وصول کر رہے ہیں لیکن وہ جو amount of وصول کر رہے ہیں وہ rent from property میں فال نہیں کرتا تو پھر اس کو adjust کیا کہ کس طرح کیا جائے گا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کہاں پر adjust کیا جائے گا اس میں کیا کہ اس پر کیا در لکھا جائے گا وہ اس کو income from property کے head میں جانا اس کو لکھا جائے گا ٹھیک ہے ایک ایسی یہاں پر کہتا ہے non adjustable amount to relation to building ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو amount آپ وصول کر رہے ہیں بلڈنگ سے لیکن وہ کیا کرتی ہیں وہ amount جو ہے نا وہ rent میں rent from property میں فال نہیں کرتی ٹھیک ہے rent from property میں نے یہاں پر پورا یہ explain جو نا میں نے کر دیئے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ amount rent of property میں فال نہیں کرتی تو وہ بھی پھر کہتا ہے کہ وہ کیا ہوگا وہ من کیا ہوگی income from property میں جانا وہ consider کیا جائے income from property میں کیا ہوگا وہ فال ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھا ہوا ہے میں اس کو دورا سمجھا دوں کیا اس rent treated as rent charitable to tax under the head of income from property ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم سے کیوں اس طرح جانا وہ آ جاتا ہے کہ income from property includes rent from property ٹھیک ہے income from property includes rent from property non adjustable amount received in relation to building both both a and b ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کس پہ ٹک کرنا ہے آپ نے یہ کیا کرنے both a and b پہ جانا وہ ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے تو income from property میں یاد رکھو کس میں کیا آئے گا rent from property آئے گا ٹھیک ہوگی ہے لیکن کس کی بات کریں ہم immovable کی بات کریں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے income from جو property جو 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 income جو head ہے ٹھیک ہے اس میں کیا آئے گا یہ rent from property آئے گا دوسرا کیا آئے گا non adjustable amount received in relation to building ٹھیک ہے تو یہ دونوں جانا وہ کس head میں آئیں گے وہ income from property کے head میں جانا وہ دونوں جانا وہ آئیں گے ٹھیک ہے تو option کیا ہوگا a and b ہوگا ٹھیک ہے اور non adjustable amount received in relation to building یہ کس کے ساتھ section ڈیل کرتا ہے کون section ڈیل کرتا ہے وہ section number 16 ڈیل کرتا ہے اور جو جو انہا income from property ہے اس کے ساتھ کون section ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ section number 15 جانا وہ ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہوگا اچھا direction پھر آجاتے ہیں income from جانا وہ business یہ تیسرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ sources آپ جو 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 income heads ہیں اس میں سے کہ total total کتنے ہیں جو income head of income total کتنے ہیں یہ پانچ ہے ٹھیک ہے یہ total پانچ ہے کیونکہ تو اس میں سے پہلے ہم نے salary cover کی ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے اس میں سے ہم نے salary کے بعد ہم نے جانا وہ income from property cover کی ہے یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے head of income ٹھیک ہے اور یہ تیسرا جو کہہ رہے ہیں income from business کو ہم cover کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سیکیوز کے لحاظ سے بہت important ہو کہتے ہیں کہ section 18 کس کے ساتھ deal کرتے ہیں وہ income from business کے ساتھ deal کرتے ہیں section 918 of income tax ordinance 2001 کس کے ساتھ deal کرتے ہیں وہ income from business کے ساتھ جو نا وہ deal کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہے ٹھیک ہے income from business میں کیا کیا چیزیں آجاتی ہیں یہ چیزیں آپ نے جانا وہ ہوگا یاد رکھنا یہ ہے اس کے لیے آس سے بہت اپورٹ ہیں یہ ایک سیکشن اپورٹ ہیں کہ کون سا سیکشن کس کے ساتھ جانا وہ ڈل کرتا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ انکم فرام جو بزنس ہے جو میند ہے ایڈ آف انکم ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا کہ چیزیں جانا یہ فال کرتی ہیں کم اب بزنس میں سے کیا کہ چیزیں فال کرتی ہے ٹھیک ہے کیا یہ چیزیں آتی ہیں پرافیٹ آر گرین فار آر این ای بینٹھ ہے اب مساقت اب آپ نے آپ نے کیا کہا کرتے ہیں اسے اب آپ نے کیا کہا کیا ہے اب آپ نے کیا کیا تو جو وہ اینکم حاصل ہوں گی تو وہ کیا کہا گی وہ with business کہہ لائے گی ٹھیک ہے trade میں کہا کرتے ہیں کہ کوئی چیز کچھ کچھ سیل کرتے ہیں اس کو پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چیز بڑی کلیر کر دوں کہ پروفیشن میں کیا جاتے ہیں پروفیشن میں جانا جیسے لائر ہو گیا اکیل ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا چارٹڈ ایک آنٹر ہو گیا ٹھیک ہے یہ پروفیشن فیڈ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروفیشنز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اس نے ایک ذاتی کلینک بنایا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر ہے پروفیشن میں ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس نے ایک ذاتی کلینک بنایا ہے اور اس میں سے جب وہ انکم حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ انکم کس کی ہیڈ میں آئے گا وہ انکم کیا ہو گئی وہ انکم فرام وہ انکم فرام بزنس کی ہیڈ میں جانا وہ آئے گا لیکن لیکن اگر وہ ڈاکٹر کیا ہے کہی پر ایمپلائی ہے ٹھیک ہے کہی پر ملازمت کرتا ہے کہ یہاں پر جانا کرے گا تو وہ سیلری کے ہیڈ میں آئے گا ٹھیک ہے جیس طرح میں نے یہاں پر بتائی تھے یہاں پر میں نے کیا بتائی اگر اپلائی کا ریلیشن ہے اور وہ ایماؤنٹ ریسیو کر رہا ہے تو وہ جی ایماؤنٹ ریسیو کری گا وہ کیا ہوگا وہ سیلریز کے ہیڈ میں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر ایک ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے وہ کہہ کرتا ہے ایک پرائیویٹ کلینک چلا رہا ہے اسی انکم کما رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ انکم کیا ہوگی وہ انکم فرم بیزنس کی تکرے میں آئے گی لیکن اگر وہی ڈاکٹر کیا ہوگا کئی پہ امپلائی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے امپلائی اور امپلائی کا ریلیشن آ جاتے ہے وہ کئی پہ امپلائی ہے تو وہاں پر جو امانٹ وہ ریسیو کرے گا ہے وہ کس ہیڈ میں آئے گا وہ سیلری کے ہیڈ میں آئے گا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں جانا آپ اس میں آہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے ان انکم فرام ہائر آر لیز آف ٹینجیبل مویبل ایسٹر سو ڈیر شرین یہاں پر رہنے یہ سیکیوری کلاس سے بہت امپلائی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ان انکم فرام ہائر آر لیز آف ٹینجیبل مویبل پرابٹی ٹھیک ہے یہاں ناصار ماتys کیا کہتا ہے اسے مویبل پرابٹی جو کہیں موو کھ سکتا ہے اسے جیسے کیا کر ہوگی ہے جیسے کیا ہوگی ہے جیسے رکھ ہوگیا جیسے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے خی lavender دوں کرسکتے ہیں آسانی کے ساتھ دیکھ ہے تو آقی پاس کوئی ایسے مویبل پراپٹی ہے جس کو آپ نے کہا کہتر کرائے دییا یا کئی لیس پر دیا ایسات کا اس کےدام reel کر رہے ہیں کیس میں فعل کرے گا وہ انکم فرام بزنس کے ہی ہی ٹھا میں جانا وہ کیا کرے گا فعل کرے گا ٹھیک ہے اس مدیہ میں نے آپ کو یہ ایک چیز جانا یہ بتاoxی تھی یہ آپ اس کو بھی درش بہت سکتا دیرچ مشینری جو ہے نا لینڈ بللنگ ہو گیا ٹھیک ہے جو کہ موف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو نا انکم فرام بزنس میں کون سے آئیں گے موویبل پراپٹی آئیں گے ٹھیک ہے اس میں سے جو آپ نے کوئی رینٹ پہ دیا ہے مویبل پراپٹی یا لیس پہ دیا ہے اس کے اگرین جو ہم نے انکم ریسیو کرتے ہو کوئی رینٹ آپ وصول کرتے ہیں تو وہ کس کے اٹگری میں آئیں گے وہ انکم فرام بزنس کی کی اٹگری میں آئیں مویبل پراپٹی کون سے ہوتی ہے جو آپ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویہیکلز ہو گئے ٹھیک ہے آہ یہ چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے جو آپ ساتھ سے موو کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کروائی پہ چڑھاتے ہیں لیس پہ دیتے ہیں تو اس کے اگرین جو آپ انکم ریسیو کرتے ہیں وہ بزنس کی انکم فرام بزنس کی کی کیٹیگری میں جانا وہ فال کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے مائنڈ میں جانا یہ چیزیں سکشن بھی آ جاتا ہے سکشن بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے سکشن نمبر ٹھیک ہے تو انیس اٹارہ بیس کون سا سکشن ہے سکشن نمبر ٹھیک ہے سکشن بھی دنسٹر ہوتا ہے نام ساگٹوبر جانا وہ آپ اس میں اس میں شیرز جانا کم بجو شیرز ہوتے اس پر بھی اپلائے ہوتے ہیں کوئی گروزہ اپلیتی ہے اس پر بھی جانا آپ لائے ہوتے اگر پہلے میزاقبل شیرز ہے کہ آپ نے کہا کہ مساگٹوبر آپ نے کیا کیا آپ کہہ رہے ایک کم نہیں آ homage علیہ ورکتے ہیں کس لیے خریدتی ہیں آپ کس پر وہ شیرز خریدتے ہیں آپ یہی کرتے ہیں آپ ہی حملہ بھی آندا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی جو فیوچر میں جانا وہ شیئر کی جو پرائس ہوگی وہ انکریز ہوگی میسا کہ تو پر آج کی ڈیٹ پر جانا آپ نے ایک شیئر جانا وہ سو روپیہ کا خرید ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ایک مہینے بعد اس شیئر کی پرائس ہوگی نے وہ سو روپیہ سے بڑھ کے دو سو روپیہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک اس پیولیٹیو بیزنی آپ سپکولیشن کے بیس پر جانا آپ ایک سپکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اوپر جانا وہ کیا ہوگی جو ارننگ آپ کریں گے تو کیا ہوگا تو کیا ہوگی وہ انکم فرام بزنس کی کیٹیگوری میں جائیں گا ٹھیک ہے آپ نے ایک شیئر لیا آپ آج کی ڈیٹ میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے فیوچر میں جانا وہ کیا ہوگی شیئر بڑھیں گی ٹھیک ہے اس کی قیمت جانا وہ شیئر کی قیمت ساؤس سے ہوگی دو سو روپیہ جانا وہ فیوچر میں ہوگی ٹھیک ہے تو ان کیس اگر فیوچر میں جانا وہ آپ بیشتے ہیں میگا بیشتے ہیں تھک ہے وہ ساو پیئی اپنی خریدت آگر ہیں دو سو تین سو پی جانا وہ بیشتے ہیں تو اسیں انکم جو حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی انکم فرام بزنس میں جانا وہ کنشیڈر کی جائے گی اسکیٹیگوری میں جانا وہ کنسیڈر کی جائے گی ٹھیک ہوگیا ہم یہی گو ڈس پری جانا وہ بھی اپلایا ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا سٹرڈ straight پھر آجاتی ہے capital gain آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ چاوتا جو آنا یہ ہمارے پار جو آنا وہ income کا جو آنا وہ head ہے ٹھیک ہے جو ہمارے جو ذرائع کی آمنی ہے اس کا جو آنا وہ چاوتا ہے ٹھیک ہے اس کو capital gain کہا جاتا ہے اس section تک جو سیون ہے اگر یہ آپ دائیں کم ٹکس آرڈینس یہ کہ کرتے ہیں یہ capital gain کے ساتھ جو آنا یہ deal کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کیا مطلب capital gain تو کیا مطلب وہ یہاں پر بیچ کے capital assets کے بیچ کی جو آنا آپ جو gain کما رہے ہوتے تو وہ gain کیا کہہ لاتا ہے وہ capital gain جو آنا وہ کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک چیز بتا جاؤں کی capital gain کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے and asset having longer life longer useful life and not intended for use in regular course of business operation ٹھیک ہے capital assets اس طرح ہوتے ہیں کہ جس نے بزنس میں ایک لمبی آٹھے تک جو آنا اس نے use ہون ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو purpose ہے وہ sale کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا purpose sale کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس نے ایک لمبی آرسی کے لیے جو اس نے بزنس کے لیے جانا وہ اس نے بزنس میں đã سناوٹلائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ sale purpose کے لیے نہیں ہوتا اس طرح نہیں کہ یہ جانا وہ regular basis تہا روزانہ کیAA گوڈز گوڈر سیل کرتے ہیں سامان کا کرتے ہیں نہیں کہہ نم بیارس کیلی اینجھ نہیں بریشن ہیSm annisEm�ed کیوں گھر بھی построکتے کہا دیکھا ہے اس کو کیا جو اسے زیادہ جو اس نے اٹھادا ہو تاہا ہو EST ھیک ہے تو سguardے گای اینتradیکے کہتا ہے کی اپنا سے ہی آن دی اسمтиров Wizard جو آپ کرائی اپنا پروسٹ بنایا پڈیا پڈیا گین جانا آپ کماتے ہیں کس پہ آہ کری ایسے کو دیکھے ڈیا گئین کماتے انڈر دی ہیڈ ہیڈ کے بیٹل انکم اس Action کے ساتھ جب وہ deal کرتا ہے ہے لیکن دیکھیں کچھ losses ہوتی ہے جن کی اوپر جانا آپ نے کیا کرنا ہوگتا ہے کچھ losses ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے آپ نے capital gains سے جانا وہ deduct کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس لئے تاکہ جانا capital gains کو calculate کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ losses کیا ہوتی ہیں تو وہ لاصز جانا وہ کون سے section میں deal کرتے ہیں جس کو آپ نے deduct کرنے ہوتے ہیں capital gains کو calculate کرنے کیلئے تو سیکشن کیا ہوتا ہے وہ تھوٹی ایٹ یا نافٹی سیکشن جانا وہ ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوئی پہلے بتایا کہ کچھ لاؤسز ہوتے ہیں جس کو آپ نے ڈیڈکٹ کرنے ہوتی ہیں کس لئے تاکہ آپ جانا کیپٹل گین کو جانا آپ اس کو فائنڈ کیا کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ جو ڈڈکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم جانا وہ کمپیوٹ کیا جا سکے capital gain جو اگنا وہ کمپیوٹ کر سکیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ o ڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے income from ather sources اچھا یہ ہی ہے آف آنکم آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو آجاتا ہے تو پانچ آزار آجاتا ہے income from ather sources ٹھیک ہے جو جو ہم نے سلری کی بات کی ہے چکہ سلری سے جا 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 نا آپ کو جا نا وہ آتی ہے capital gains سے آپ آنکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا income from property یا نا یہاں پر جو ہم نے بتایا یا income from business بتائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے نہ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں گے نہ وہ کس میں فعل کریں گے وہ انکم فرام آدھر سورسز میں جانا وہ فعل کریں گے ان چاروں چیز کو چھوڑ کے کیپٹل گین کو چھوڑ کے انکم فرام بیزنس انکم فرام پراورٹی یا سیلری کو چھوڑ کے جو بھی انکم جانا وہ آپ آرند کریں گے وہ کیا ہوگا ہے انکم فرام آدھر سورسز میں فعل کریں گے دول کے ساتھ کے ساتھ کرتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آجاتThey رویلٹی ہو گیا ڈیوڈین ہو گیا پروفٹ فرام miteinander عرص ہو گیا اس میں جانا وہ یاد رکھ بھی گا ڈیوڈین ہو ، اپنی کشی بینے میں ملتا ہے آپ کو ڈیویڈن ملتا ہے جو ایمان آپ کو شیئر کے بدلے میں جانا وہ آپ ملتا ہے امیسا ہے تو اب آپ نے کسی کمپنی میں شیئر خرید دیا آپ نے ہم پر رہا جانا وہ شیئر خرید ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک امانٹ دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیویڈن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ جانا منیجمنٹ سائنسز کی ٹرمینالوجی ہے ٹھیک ہے ہم جو پڑھتے ہیں پھر جانا وہ پرافٹ آپ نے کئی بھی قرضہ دیا ہوئی اسے آپ جانا وہ پرافٹ یعنی کم آ رہے ہیں لیس پہ کوئی چیز جانا آپ نے کوئی پرافٹی کوئی دی 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 ہے اس سے آپ جانا وہ کوئی آن کر رہے ہیں انکم انکم کرما رہے ہیں پرائیر بان پہ جانا وہ انکم کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ اس میں جانا وہ سب اس میں جانا وہ فعل کرے گا ٹھیک ہے پھر وہا کہتا ہے کہ it deals with reduction in computing income ком چارجببڈ ڈ sque ڈا آہ ہڈ ڈا ڈانڈر ژنücktے ہیں تو اس میں سے کیا ہو جاتی کچھ آپ نے جانا کہ deduction کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کن från ادر سو سے ہے جانا وہ deduction کرنا ہوتے ہیں تو ڈڈکشن کہا پر دیا نا وہ سیکشن آبر 40 میں جانا وہ جانا وہ discussing کہ رہے ہیں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کہ آپ نیکن آ MRT from other sources پہ پہ پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کچھ ڈیڈیکشن کرنی ہو جی کوئی چیزے جانب وہ مائنس کرنے ہوتی ہے کس لئے تاکہ جانب آپ انکم فرام ادر سوسیس پہ پونٹ جائیں ٹھیک ہے تو یہ کس کے ساتھ سیکشن کوٹے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن آمبر فورٹی جانب کے ساتھ جانب وہ ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بس اس سارے جانب صرف اتنا جانب وہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ کریں کہ کون سیکشن کس سیکشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کس چیز کا ڈیل کرتا ہے اور اس میں جانب کی چیزیں جانب وہ انکلوڈڈ ہے ٹھیک ہے اس کو جانب آپ نے سیکش کی لحاظ سے جانب یہ آہ تیار کرنے ٹھیک ہو گیا بس یہ ہے ٹھیک آگر میں جانب وہ انسی کیوز ہیں ٹھیک ہے میں انتیار کیا ہے تو یہ جانب آپ نے سارے کنی پندرہ قسم کی انسی کیوز ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو پر کنی پھر کو تک کر دیکھ لیسے جانب اور پھر میں جانب کمن باک میں جانب میں اس کا جانب آپسن جانب وہ دے دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھو دہ انکم دہ انکم دہ انکم دہ ہیڈ آہ انکم فرم پرابٹی انکلوڈ دہ رن فرم موی پرابٹی رن فرم اموی پرابٹی نانی جسی بلہ ہے امان رسیوڈ انلیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں اینکم دیڈیوڈر فرم بائی ڈاکٹر düny to work at the private land will be deemed as capital gain یہ بھی میں نے کروایا ہے chị رنگ提لام ہے ہمانوں پرابٹی انکم فرنوڈ آہ انکم فرم بسید آہ اہف تکھی enfim تمہیں sectانی export Guard پھر وہ کہتے ہیں جانب corresponds Department Ladder کم فرم پرابٹی انکم فرم کمیتل کین انکم فرم معادت رسلوسی ٹھیک ہے یہ جانبっちゃوٹ پی جانب اپتشن لک چیٹ۔ پر کارے میں اموی بانکس مجھ سانسے دیوں گا تو اس کے ساتھ پرمچ کر روڈ ہے ٹھیک ہےک دوسریٹوں سم씩تالیک لاشنہ تک ٹرح پر تک اکٹس یا لدیو اورui ہمم چور hats اوریس ، تو ہے آپ جانے کی کرا لیں تک ٹھیک ہے جا پھر یہ ہو گیا آہ انکم پرافٹ بھرام suisم اون کو استیاد کرنےینی کے معقول رسعوں میں یونٹ ٹھیک ہے انکم فرم پورٹی انکم فرم آہدر سورسز انکم فرم بزنس اس کر مجرم my puisquہ ٹھیک ہے تک؟ ہو سفر رسعوں جار سے مجرم don cho Seal دروان ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ نے آپشن کیا کرنے سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں انڈر دا انکم تاہرین ٹوزن اوان الل اللے انکم آر برادلی ڈوائیڈ انٹو تو سیہون فور پر ہی آپ نے دیئے ٹھیک ہے یہ اپنی لکھنا ہے ٹھیک ہے پرائیمری پرپس آف ہیڈ آف انکم ایز امپیوٹیشن آف ٹیکسیبال انکم امپوزیسن آف ٹیکس جو اگر آپ شروع میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانا یہ گیون ہے ٹھیک ہے بلکل شروع میں آپ جائے گا تو یہ جانا وہ ایم سکیوز جانا وہ یہاں پر جانا وہ گیون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جانا یہاں سے ایم سکیوز آیا ہو ٹھیک ہے the head of income for the purposes of imposition of tax and computation of total income ٹھیک ہے ان کا پرپس کیا ہے imposition of tax ہے اور کمپیٹوشن آف total income ٹھیک ہے ان کا پرپس ہے دونوں پرپس آپ نے جانا اس کو یاد رکھنے ہیں دیکھو گیا پھر آ جاتی ہیں یہ کہتے ہیں اس پر سیسن تیرون آف افدیو آف توٹوزن ون فیسلیٹیز نہیں فیسلیٹیز آر دن پی این اللاؤنس آر تو اس میں سے جانا آپ نے اپسن جانا وہ آ آ آ چوس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں آور ٹائم انسینٹیو ہے آور ٹائم انسینٹیو ہے ٹھیک ہے یہ پر قویزیٹ سے یہ بونس ہے ٹھیک ہے سیلریز انکلوڈز تیس میں جانا یہ سارے آفشن دیا نا وہ دیئے سیلری سوری بلڈ ہو گیا سیلری انکلوڈز این پی اللانسز بونس کمیشن این پر قویزیٹ اور آل اپ دیو ٹھیک ہے انکم سام ادر سوسیز ایکسپین انڈر سیکشن ڈیس اپ آئی ٹیو انکم تیس آئیت ایکسی اپنی آپ نے اپنے آہ اس مسیدیان آپ نے اپنے 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 چوز کرنے ٹھیک ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں انکم درائیت ہی فرم ٹریڈ سے لاب گوڈز اور پرویشن آف ساریسیز اسکار لگی میں نے کروائیں سارے میں نے کروائیں ٹھیک ہے انکم پرام در سو سے انکم پرابر انکم فرم بیزنے کے حال عب دیکھ ٹھیک ہے سیکسن فورٹین آپ کو انکم ٹیک آہیتی نہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے جانے یہ آپس جانا وہ آپ اس تھی چھوٹ کیجئے گا جو آپ کو جانب وہ ٹھیک جانب وہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم آ جاتے ہیں آہ ایک سکیوز نمبر فورٹین کی طرف آ جاتے ہیں تقسیل انکم سیل بھی سیل بھی دا انکم سوری سیل بھی دا انکم انڈر ڈیل سا ہیڈ آف آرڈنیٹ بزنیس آن پرابیٹی کپٹل کی انسیل در یہ اللہ لگ دیو ٹھیک ہے ڈیل سیکشن آب دا ایٹیو انکم پیش آرڈنیٹس ٹھیک چیزی کرنے ہو venus these with not adjustable amount receive in relation to billy to concert of selected use for that your pression جتے ہیں تکرنا سکرنا ڈیل کرنے تھکہ ڈیسٹویں آہ کیسی جانب پھر جانب سارا چیز ہوگی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کسکلے کہ میں چیزیں جانب وہ بیسک جو مسکل میں جانب آنے والے جو ڈیسٹویں کیلئے سکلے ہو انپورٹین نے چیزیں کافی چیزیں اس میں سے کور کر دی ہے ٹھیک ہو کہ پہلے ہونے روڑاک صرف پہ stalk next میں کنٹیلیم کریں گے ٹھیک ہوگا یہ میں شروع میں آجاتا ہوں ٹھیک ہے یہ پارٹ فور ہے ٹھیک ہے یہ پارٹ ون ہے ٹھیک ہے یہ شپٹر نمبر تین ہے ٹھیک ہے تو اس میں آگے وہ کہتا ہے ہم نے یہاں سے جانب شروع کیا تھا لیکن میں بھی ساتھ آ کر رہا دوں کہ ٹوٹل انکم کیا ہوتا ہے ٹوٹل انکم ابھی پرسن فاری ٹیکسی ہے شل بھی دستماف ٹھیک ہے تو اس میں سے کون کون ٹوٹل انکم سے کیا مطلب ہے کہ پرسن انکم ہیڈر آنے انڈر آل ہیڈ آف انکم جس میں جو سارے جانا ہاں پہ ہیڈ آف انکم پڑھیں ہیں ٹھیک ہے وہ آئیں گے یہ جو ہیڈ آف انکم ہے سیلری انکم فرم پرابورٹ انکم فرم بزنس کے پیٹل گینز ان انکم فرم آدھر سورس ٹھیک ہے تو ٹوٹل انکم میں وہ سارے آئیں گے ٹھیک ہے اور اور پرسن انکم ایکسیم ٹھیک ہے جو انکم جانا وہ کیا ہوگی ٹیکس سے ایکزیمٹ ہوگی وہ بھی کیا ہوگی وہ ٹوٹل انکم میں جانا وہ آئے گی ٹھیک ہے پہلے کیا ہوگی یہ فائیف ہیڈ آف انکم آئیں گے اور وہ انکم جو ٹیکس سے ایکزیمٹ ہے یعنی جس کے اوپر ٹیکس نے نہیں لگنا ٹھیک ہے تو وہ انکم کیا ہوگی وہ بھی آگیا ہوگی ٹوٹل انکم میں جانا وہ جانا وہ آپ کیا ہوگی آئے گی ٹھیک ہے اور یوں دونوں چیزیں ملا کے کیا ہوتا ہے انک توٹل انکم جانا وہ بناتا ہے ٹیک ہو گیا اور پھر وہ کہا جاتا ہے ٹیکسیبل انکم کو یہاں برڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ٹیکسیبل انکم آفی پرسن آف ایرہ سیل بھی سیل بھیٹا ٹوٹل انکم اس میں سے یہ ٹوٹل انکم جانے ہی آگا ہے جہاں پر جانا ہم نے ڈیسکس کیا ٹیک ہے ٹیکسیبی کیا ہوگا اس میں سے ٹوٹل انکم آئے گا پلس اس کے اوپر کیا گا نہیں ٹوٹل انکم آئے گا پھر اس میں کیا گا ڈیڈیکٹ کیا گے ریڈیوزٹ ریڈیوزٹ بائی ڈی ٹوٹل آف این ڈیڈیکٹیبل الاؤن سے ٹھیک ہے ٹوٹل انکم میں سے جب آپ نے کوئی الاؤن سے جانا جو کہ پارٹس جو نائن ہے اس کے اندر جگیون ہیں وہ ڈیڈیکٹ کریں گے تو وہ جو اماؤنٹ رہ جائے گی وہ کیا ہوگی وہ ٹیکسیبل انکم جانا وہ کہلائے گی ٹھیک ہے یہاں پر جانا وہ اس نے جانا وہ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو اپنے جانا وہ یاد رکھنے ٹھیک ہے تو دعا ہم یاد رکھنا اور اللہ حافظ